بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرینڈ کس اور میں محبت کرتا ہوں آپ سب خرید سنگر اللہ پاکیف سے مان لوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آئیسی اپرویول کے بعد سے کافی جو مشکلات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور پہلے کی آئیسی اپرویول اب نہیں رہی جیسا کہ انہوں نے نئے سسٹم مطارق کروایا دیا ہے اور ساٹھ دن کا دورانیاں جو ہے بتا رہے ہیں کہ ساٹھ دن کے بعد ہم بتائیں گے تو یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے اور اپرویول نہ ملنے کے برابر انہوں نے سسٹم کو مطارق کروایا ہے کچھ ائرلائنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ آئیسی اپرویول کی نیڈ نہیں ہے آپ آئیں ٹکٹ کروائیں اور فلائی کر دیں لیکن دیکھیں میں آپ سے یہ ادارش کرنا چاہتا ہوں ہم خود ایک ٹرائیول جنٹ ہیں خود ٹرائیول کنسلٹنٹ ہیں فیلحال ہم ایک دو دن کے لیے ٹکٹ کی جو بوکنگ ہے وہ روک دی ہے اس وجہ سے روک دی ہے کہ ٹکٹ کی بوکنگ اس وجہ سے روک دی ہے کیونکہ کوئی نئی اپ ڈیٹس کا انتظار کر رہے ہیں خبروں میں آ رہا ہے کہ کیا پتہ دوبارہ اپرویول یہ بھی لوگوں سے مانگ رہے ہیں تو اس لیے کافی لوگوں کے ٹکٹ ظاہر ہیں کہ ٹکٹ جب بوک ہو رہا ہے تو کوئی بھی ایلائن نہیں چاہتی جو وہ اپنے پیسے زائع کرنے دے گی واپس کرے گی اپنا ٹائم اس کے پاس سترانی ہے پåt 아무 اپنا ٹہو دیکھیں فلائت بھئی کہہ رہی ہے کہ آئیسی اپرویول کی ضرورت نہیں ہے ایمرشت کہہ رہی ہے کہ آئیسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایئر ایوا کہہ رہی ہے ایئر بلیو اور چار اائر لائنز کہہ رہڑے ہیں کہ آئیسی اپرویول کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیسی اپرویول کی ضرورت ہے یہ میسیج چلاتے ہیں اسی میسیج کے دوبارہ بریٹ کہتے تھے اب لوگوں کو یہ کیوں بے وقوف بنا رہے ہیں یا ہمیں یہ کیوں بے وقوف بنا رہے ہیں کوئی اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے تو فیلحال میں آپ کو کہتا ہوں کہ دو یا تین دن آپ پلیز سبر کریں دیکھیں اپروول ملنے کے بعد بھی 21 یا 22 دن کا ٹائم ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ ہیں تو اپنے ملک تو فیلحال آپ ٹکٹ مد بک کروائیں آپ سے یہی روپیسٹ ہے کوئی نئی اپ ڈیئرس آتی ہیں تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں چینل کو سبسکر کر کر رکھیں ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد آپ نے دوست کا ضرور شیئر کریں تب تک لیت نہیں دیشتری شاید اکوال یوٹیوب چینل اللہ حافظ